کسی امید پر بالوں کو چاندی کر لیا میں نے نہ جانے گرمیاں کب آئیں گی کب چھوٹیاں ہوں گی نمسکار دوستو دوستو بات چھوٹی سی ہے لیکن ہمیں جاننا ضرور چاہیے اس صرف ایک سنڈے کی چھوٹی اور اس کے لیے بھی اتنا ہوحالہ اور اتنی گیان کے دوار پر دستکیں بچھانے والی بات میترو یہ سچ ہے یہ گیان کے دوار پر دستک بچھانے والی بات ہی ہے کہ آخر سنڈے کی چھوٹی کے لیے یدی کسی دیش میں آٹھ سال تک ایک اندولن چلانا پڑے آٹھ سال تک تو اپنے آپ میں یہ ایک بڑی مہتفورن بات ہو جاتی ہے اور صرف سنڈے کی چھوٹی ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے دیش میں عام طور پر لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے دیش میں یہ چھوٹی کب سے آرم ہوئی تھی اور صحیح جو استیتی ہے میترو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ کس وقتی نے سارا یان دولن چلایا تھا اس کا بھی ہمیں دھنیواد تو کرنا چاہیے یا دیپی وہ آج تو دنیا میں نہیں ہے لیکن جہاں بھی ہے اگر دھنیواد کریں گے تو کل کو لوگوں کو اور اچھے کھام کرنے کے لیے پریڑنا ملے گی تو یہ جو رویوار کی چھوٹی ہے میترو یہ ہمارے دیش میں ایک وقتی تھے نارائن میگھا جی لوکنڈے یہ ہمارے دیش میں ایک سنستہ ہوتی تھی ستی شودھک سنستہ ستی شودھک سمیتی ستی شودھک سمیتی اب وہ شریمان جی نے اس سمیتی کے بینر کے طرح انگریزوں کو یہ انگریز سرکار کو بریٹس سرکار کو یہ ایک گیاپن پرستود کیا کہ مہاراج سنڈے کی چھوٹی ہمیں ملنی چاہیے کیونکہ ہمارا بھی دائت وہ کچھ اپنے پریوار کے پرتیبی ہے کچھ اپنی زندگی کے پرتیبی ہے کم سے کم سبتہ میں ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جو صرف ہمارا ہو اور جب اس دن کی چھوٹی کا جو پرمپرہ چھوٹی کی پرمپرہ وہ بشو بھر میں عدکانش دیشوں میں چل رہی ہے تو ہمارے دیش میں ہی یہ پرمپرہ کیوں نہیں ہے اور انہوں نے اس بات کے لیے دلیل بھی دی کہ ہمارے دیش میں ہی کیونکہ یہ پرمپرہ نہیں ہے چھوٹی کی اس لیے یہ ہے کہ یہاں ایک شوشن ہوتا ہے مزدوروں کا ان کو بیچاروں کو ساتوں دن کام پہ آنا پڑتا ہے جبکہ ان کے شاریرک کشمتہ کے انصار بھی اور ویسے بھی مانسک کشمتہ کے انصار ساماجک کشمتہ کے انصار بھی سوشل بھی تو ان کی بائنڈنگز ہیں ان کے پرتیبند ہیں ان پر ساماجک زندگی بھی کچھ افکاش کے لمحے افکاش کے کشن مانگتی ہے اور کئی جگہ تو زیادہ بھی مانگ کی جاتی ہے جیسے بشیر بدر صاحب سے تو ساری بات ہی اور سندر میں لے گئے تھے کسی امید پر بالوں کو چاندی کر لیا میں نے کسی امید پر بالوں کو چاندی کر لیا میں نے نہ جانے گرمیاں کب آئیں گی کب چھٹیاں ہوں گی لیکن ہمارے دیش میں یہ سمسیہ چھٹی کی بہت لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے اور اس کے لیے نارائن میگھاجی لوکھنڈے نے یہ اندولوں نے ایک شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ سات دن ہم اپنے پریوار کے لیے کام کرتے ہیں اور سات دن جو پریوار کے لیے کام کرنے کے بعد سات دن ہمارا شوشن بھی ہوتا ہے سرکاریں بھی ہمارا شوشن کرتی ہیں ہمیں بالکل کسی قسم کی ریایت نہیں ملتی کام سے انپستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجرت میں کٹ ہوتی یا تو اجرت میں پریش رمک میں کٹ ہوتی یا پھر کوئی اور پرتیبند ہمارے پر لگا دیے جاتی ہیں اس لئے سبتہ میں ایک دن کی چھٹی ہمیں دی ہی جانی چاہیے نیائے پالکہ نے یہ نرنے تو دے دیا کہ یہ چھٹی جو ہے ان کو دی جا سکتی ہے سرکار چاہے لیکن اسے مولک ادھکاروں کی سوچی میں شامل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ مولک ادھکار جو ہیں وہ جیون سے جڑے ہوتے ہیں اور یہ ادھکار ایسا ہے ایک سماجک ضرورت ہو سکتا ہے ان کی شاریڑک ضرورت ہو سکتا ہے لیکن اسے مولک ادھکاروں میں شامل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو بیتن ہے وہ سات دن تنخواہ سات دن کا ملتا ہے سات دن کام کرنے کا بیتن ملتا ہے تنخواہ اس بات کی ملتی ہے کہ سات دن وہ لوگ کام کرتے ہیں مصدور لوگ اور یدی وہ سات دن کام نہیں کریں گے اور جن نیمت روپ سے چھے دن ہی کام کریں گے تو ایک دن کی کٹھوتی ہو سکتی ہے سرکار چاہے تو اور سرکار چاہے تو یہ چھوٹ دے بھی جا سکتی ہے آخر میں اس کے لئے اندولن چلا اور اٹھارہ سو اکاسی میں اندولن چلا اور اٹھارہ سو ایٹی نائن انہیں آنمے میں جا کر سندے کی چھوٹی کا اعلان یعنی آٹھ سال تک ندرنتر اندولن کے چلنے کے بعد سرکار نے اعلان کیا کہ سندے کی چھوٹی اور اس کے بعد تھوڑا سا میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ وسط ہے جو سندے کی چھوٹی رویوار کی چھوٹی تھی یہ سات مارچ سن اسوی سن تین سو اکیس سے شروع ہو گئی تھی لیکن تب رومن شہنشاہ نے یہ کانسٹینٹائن تھا آپ کو بڑا شاید جانکاری اس کے بارے میں ہو بھی بڑا پرکھات اور پرسد سمرات تھا تو اس نے صرف یہ چھوٹی اس لیے گھوشت کی تھی آرام کے لیے نہیں نہ کوئی ادھکار کے لیے اس لیے کی تھی کہ تاکہ اس دن ایک دن سبتہ میں ایک دن لوگ چرچ جا سکیں اور وہاں پرارفنہ کر سکیں تو کیول چرچ جانے کے لیے ایک دن کا افغاش عیسوی سن تین سو اکیس میں آرام ہوا تھا سات مارت کو اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ پھر اس کے بعد یہ چیز یہ پرمپرہ بھارتی مزدوروں پر لاغو نہیں ہوئی اور یہاں مزدوروں کو اس چھوٹی سی خوشی کے لیے چھوٹے سے ایک سکھ کے لیے ایک سوویدہ کے لیے سکھ بھی نہ کہیے سوویدہ کہیے ایک سوویدہ کے لیے انہیں آٹھ سال تک اندورن کرنا پڑا جب یہ گھوشنا ہوئی اٹھارہ سو نبے میں تو اس وقت لارڈ ہارڈنگ وہ اس دیش کے گورنر جنرل تھے وائس رائے تھے گورنر جنرل تو بعد میں خریف پادایا لیکن وہ وائس رائے تھے اور یہ وائس رائے دوارہ ہی گھوشنا کی گئی تھی دنے والے